اسلام علیکم ایتی شام کچن میں آپ سب کا سواگت ہے کیسے ہیں آپ سب فرنس امید کرتی ہوں کہ آپ سب بہت اچھے ہوں گے تو آج میں بنانے والی ہوں پلول آلو کی بلکل نئی ریسپی جو کہ بہت ہی امیزنگ اور ڈیلیشش لگتی ہے فرنس چکن مٹن سب بھول جائیں گے اتنی ٹیسٹی اور سوادیس لگتی ہے تو اس کے لیے دیکھی فرنس میں نے بڑی سائز کے پٹل لیے ہیں اور پٹل کو آپ اسی طرح سے بلکل دیکھیں جو ہے اچھے سے آپ اس طرح سے چھیل لیجئے گا اور آپ چاہیں تو بلکل اسے خروج بھی سکتے ہیں پہلے میں نے خروج لیا ہے اس کے بعد اس کے چاروں کورنر کو لے کر کے ہم نے اس طرح سے چھیل لیا ہے اس کے بعد اس طرح سے کٹ کر لیا ہے تو آپ اسی طرح سے سارے کو کٹ کر لیجئے گا اور اس کے بعد ہم نے تین پیاز لیا ہے اور تین آلو لیا ہے آپ اپنے حساب سے آلو کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں تو فائنلی دیکھ سکتے ہیں میں نے سب کو کٹ کر لیا ہے اس کی بعد میں نے اچھی ساڑا سبجی کو اور اس کی بعد میں نے لیا ہے ایک کڑھائی میں ہم نے سرسو کو اویل ڈالا ہے اس کے بعد ہم نے رائی ڈالا ہے آل رائٹ جو ہے ہمارا تھوڑا چٹک گیا تھا ہم نے اسے پیاز اسی طرح سے لبے سائجے کٹ کر کے ڈال دینے ہیں تینگہ پیاز کو ہم نے اسی طرح سے کٹ کر کے ڈال لیا ہے اور پیاز کو نا جب آپ تھوڑا سا الٹ پلٹ کر دیجئے گا فرنس تب آپ اس میں ڈال دیجئے گا پٹل تو دیکھ سکتے ہیں نا ہمیں پیاز کو نا براؤن نہیں کرنا ہے بس تھوڑا سا ہی الٹ پلٹ کر دیجئے گا اس کے بعد پٹل ڈال دیجئے گا تو دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے جب ہی الٹ پلٹ کر کے نا آپ سارے پٹل اس میں ڈال دیجئے گا تو دیکھ سکتے ہیں سارے پرول کو جو ہے نا ہم نے اس میں ڈال دیئے ہیں اور اس طرح سے پلول ڈالنے کے بعد آپ پھر سے ہی تھوڑا سا الڈ پلٹ کر دیجئے گا تو براؤن مت کیجئے گا اگر آپ براؤن کیجئے گا تو پیاز جل جائے گا جب ہم پتل کو پلول کو اس طرح سے لال کریں گے تو اسی وجہ سے آپ کچھے پیاز میں ہی بس اس طرح سے پلول کو ڈال دینے ہیں اور اس کے بعد اس میں تھوڑا سا الڈ پلٹ کرنے کے بعد سواد اور صحت کے نوزار اس میں آپ نمک بھی ایڈ کر دیجئے گا تو دیکھ سکتے ہیں نا تو ہوا الڈ پلٹ کر دیا ہے ہم نے اب اس میں ہمیں کہا ہے نمک ایڈ کر دینا ہے تو فائنلی نمک بھی ہے نا ایڈ کر چکے ہیں تو نمک پہ سپون ہمیں نہیں مل رہی تھی تو میں نے پوک بھی یوز کر لیا اور پوک سے ہی نمک ڈال دیا ہے اور اس کے بعد دیکھیں اسی طرح سے آپ الڈ پلٹ کر دیجئے گا اس کے بعد نا ہمیں آلو کو بھی اس میں ڈال دینا ہے اور آلو اور ہمارا جو ہے پلول پیاز یہ سب اسی طرح سے نا سارے اسی طرح سے لال کر دیجئے گا تو آپ پلٹ کر دیجئے گا بلکل میڈیم تو لو ہی رکھے گا نہ ہمیں لو رکھنے ہیں اور نہ ہی ہائی رکھنے ہیں بس میڈیم تو لو ہی رکھنے ہیں تو اسی طرح سے نا آپ سارے کو نا اچھے سے پرائی کر لیجئے گا فائنلی دیکھ سکتے ہو نا ہمارا پیاز بھی بلکل اچھی طرح سے اس میں لال ہو جائے گا اسی وجہ سے ہم نے کچھے پیاز ڈالے ہیں پہلے اگر ہم لال کر لیتے تو پھر ہمارا پیاز بھی جل جاتا ہے یہی وجہ سے ہم نے پہلے کچھے پیاز میں پلور اور آلو کو ڈالا ہے یہ ساری اسی طرح سے فرائنس ہو جائیں گے تو اسی طرح سے آپ دو ایسا میڈیم تو لو رکھتے اسی طرح سے آپ جو ہے اس طرح سے جب فرائنس ہو جائیں گے ہلکے تب اس میں آپ دو ٹکلی سپوڑ ہے اگر لسن کا پیاز ڈال دیجئے گا اگر لسن کا پیاز بھی ڈال سکتے ہیں پر میرے پاس اگر لسن کا پیاز کی پہلے سے پیسی بھی اسی طرح سے ہم نے اگر لسن کا پیاز کی ڈال دیا ہے اور اس کے بعد اسی طرح سے جو ہے آپ الٹ بلٹ کرتے ہوئے بلکل اچھی طرح سے اسی فرائنس کر لیجئے گا تو ہمارا مطالع بھی اسی میں پک جائے گا اور ہمارا جو ہے سبج بگیرہ بھی اسی طرح سے فرائنس جو ہے اچھی طرح سے پک جائے گا تو آپ لوگ فلیم کے جئے گا تو آپ کے سارے سبجی بھی اسی طرح سے بھناتے ہوئے اچھے سے پک جائیں گے تو فائنالی دیکھ سکتے ہو اس کا کلر بھی بلکل چینج ہو چکا ہے اور فلیم کو بلکل ہی میں نے لو کر دیا ہے اب اس کنڈیشن میں تو بس اسی کنڈیشن میں فلیم کو بلکل لو کرتے ہوئے اور اچھے سے بلکل جو ہے اس طرح سے فرائی کرنے ہیں مسالے بھی اسی طرح سے پک جائیں گے اور پیاس بھی پک جائے گا اور اس کے بعد نا ہم نے سارے ڈرائے مسالے دی ہیں جس میں ہم نے half table spoon جو ہے مرچی پاوڈر ڈالا ہے half table spoon سے کم خلدی پاوڈر ڈالا ہے اور بھنا کھٹا ہوا زیرا پاوڈر بھی ہم نے 1 table spoon ڈالا ہے اور دھنیا پاوڈر ڈالا ہے 2 table spoon اور کرم مسالے پاوڈر 1 table spoon ڈالا ہے اور جب یہ سارے مسالے ڈالیں گے تب آپ پانی ضرور اٹھ کر دیجئے گا ورنہ اس میں جو مسالے جل جائیں گے کیونکہ مسالے بلکل ہمارے جو ہے سبزی بلکل سوکھی ہے اسی وجہ سے تو ہم نے اس میں فوراں ہی یہ مسالے ڈالنے کے بعد جو ہے اس میں ہم نے پانی ڈال دیا ہے اور اسے پھر بلکل اسی طرح سے کم مہچ بھی بلکل اسی طرح سے دیکھیں کتنے اچھے سے گھل چکے ہیں ہمارے پٹل اور آلو تو فائنالی دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے ہمارے یہ ریسپی تیار ہو چکے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ میری یہ ریسپی آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی آئی ہوگی تو پلیز مجھے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اور پیاریسا کمنٹ بھی نہیں دیجئے گا تو پھر ملتی ہوں میں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ